ممولیت کی دعوت دیتی ہے جو اسلام اور پاکستان کا درد رکھتے ہیں نے خطاب کیا شرکا وقفے وقفے سے پرجوش دارے لگاتے رہے تفصیلات اس ریپورٹ میں متحدہ طلبہ محاصر کے ذریعے تمام کراچی میں صرف فلسین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا آفیا صدیقی کہن فوزیا صدیقی نے زور دیا کہ ہمیں اہد کرنا ہوگا کہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی باتوں پر لڑنا نہیں ہوگا ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر ہی اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں ہم جب تک ایک امت نہیں بنیں گے ہم جب تک ایک دوسرے کا درد ایسے نہیں محسوس کریں گے جیسے ہمارے اوپر ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک جھنڈے کے تلے ایک ہو کر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے یہی ایک حل ہے ہمارے پاس تکمیل پاکستان کے جنرل سیکریٹی میسم رضا کا کہنا تھا کہ ہر مسلم ملک دوسرے ملک کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھ رہا ہے ہمیں اتحاد کے ساتھ خلافت کی طرف آنا ہوگا عراق تباہ ہوا ہم سب نے تماشا دیکھا مصر تباہ ہوا ہم سب نے تماشا دیکھا آج غذا تباہ ہو رہا ہے ہم صرف خموش بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہر وہ سازش اس وقت کی جا رہی ہے ہمیں یونٹی کی طرف واپس آنا پڑے گا ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے واپس سے کٹا ہونا پڑے گا سابق سینیٹر مشتاق احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر بات دیکھیں سوشل میڈیا بہت عام ہے آواز اٹھائیں فلسطین کو بلائیں نہ بائیکارٹ کی مہم رکھنے نہ پائے اور پاکستان کی سرزمین پر جو کاروباری اور دکاندار امریکی یورپین اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ نہ کریں پاکستان کے اوپ ان کا بائیکارٹ کریں جمعیت اہل حدیث کے اہنما ابتسام الہی زہیر کا کہنا تھا کہ آج فلسطین کشمیر اور برما سمیت کئی ملکوں میں مسلمانوں کا لہو بہ رہا ہے مزال ان سے تحاد اور یکجہتی سے جہاد کرنا ہوگا آج کشمیر کے ریکزاروں میں مسلمانوں کے لہو کو بہایا جا رہا ہے آج برما میں مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے آج القدس کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حال ابن ونید تارک ابن زیاد اور محمد ابن قاسم کا ایک فردند بھی زندہ یہود کے لافع لانے بغاوت کرتے رہیں گے کانفرنس خطاب میں نائب محتمم جامعہ دارالعلوم مفتی زبیر اشرف عثمانی نے کہا کہ اسرائیل صرف پاکستان سے درتا ہے افغانستان کی طرح القدس میں بھی مسلمانوں کو کامیابی ملے گی افغانستان میں بیالیس سال جنگ چلیئے صرف سپر پاور نہیں پوری نیٹو احضاب تھے یہ میں آپ کو القدس کی مثال ارز کرتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے حملے کیے اسرائیل کے اوپر اور القدس میں اگر اسرائیلی کسی سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان سے ڈرتا ہے ان کو خوف پاکستان کا ان کو خوف کسی اور ملک نہیں ہے کانفرنس مرکزی مسلم لیگ کے صادر خالد مسعود اور دیگر اہنماؤں نے بھی خطاب کیا کانفرنس کے دوران وقفے وقفے سے پرجوش نارے لگائے گئے پاکستان کا مطلب کیا لا ایلہ